سامنے مہترم دوران جلوس ہماری ملاقات شہید فانڈیشن کے روح روان جناب عابد رزوی بھائی سے ہوئی جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ہر مجلس ہر جلوس ہر جلسے ہر دھرنے میں اپنا بہت کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے تمام جونئرز لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں دست شفقت سے نوازتے ہیں عابد بھائی یہ جلوس یقیناً کہ ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا اور تاریخی جلوس ہے جو حشمت برادران کی جانب سے نکالا جاتا ہے برپا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد چلی جاتی ہے کیونکہ لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں آپ بھی جلوس سے بہت پرانے وابستہ ہیں جلوس سے تو عابد بھائی کب سے یہ جلوس برامت ہو رہا ہے اور بہت مشکل مشکل حالات آئے ہمارے ہاں کربیوں بھی لگے لیکن یہ جلوس برامت ہو رہا ہے اور آج توفانی بارش کے باوجود بھی ازاداروں کا سمندر یہاں پر موجود ہے جی عابد بھائی کیا کہیں گے جلوس کے بارے میں یہ تاریخی جلوس ہے یقیناً کہ یہ اس امام کی شہادت کا جلوس ہے جس امام کی امامت کی پہلی شام ہی شام غریباً تھی اور جنہوں نے بہت رنج سہے درد سہے اور اپنے مشن کو کامیابی سے امکنال فرمایا دین محمدی کو بچایا جی عابد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آتھر بھائی یہ جلوس بہت زیادہ قدیمی ہے اس کا تو مجھے زیادہ نہیں ہے کہ کتنے سالوں سے یہ نکل لائے لیکن یہ ہے کہ میری پیدائش بھی اسی علاقے کی ہے اور جب سے ہم نے خوش ہمالا ہے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پگڑ کے اس جلوس میں شرکت کرتے رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ اس جلوس کی رونک آپ بیس ہی دیکھ رہے ہیں اور یہ کراچی کا تمہج لے کہ مرکزی جلوس ہوتا ہے جو شہادت امام دین اللہ علیہ السلام کے موقع پر نکالا جاتا ہے اور اس کے اندر تمام ماتمی انجوانے وغیرہ شریک ہوتی ہیں اور اس کا اجاز بھی یہ ہے کہ یہ جلوس کے جبانی تھے وہ ایک اہلہ سنت شخص تھے اور انہوں نے خواب دیکھا خواب کے بعد وہ جلوس برامت کیا اور آج ان کا پورا خاندان الحمدللہ اہل تشیہ ہو چکے ہیں اور شیعہ ہو چکے ہیں اور آج ان کی تیسری نسل جو ہے اس جلوس کو برامتگی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور تقریباً پورے پاکستان سے اور حصوصاً کراچی کے تقریباً تمام علاقوں کے مومنین اس جگہ پہ آتے ہیں اور اس جلوس میں شریک ہوتے ہیں اور اس جلوس کی رفقت آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک دلی جذبے اور امن کے ساتھ نہ لوگ شرکت کرتے ہیں اچھا آج بھائی جلوس میں یقیناً کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور یہ کراوٹ جو ہے بڑھتے بڑھتے لاکھ تک چلا جائے گا لاکھ سے بھی اوپر چلا جائے گا تو اس وقت پاکستان پولیس پاکستان رینجرز اور دیگر اداروں کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کے خدمات ہیں وہ کس درجے ہیں کس طرح سے وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں جبکہ ہمارے اپنے بیان میں ولایت اسکاؤٹ سے والینٹیئر مفتار فورس سے والینٹیئر اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک ہیدری کے والینٹیئر کسی تعداد میں اداداروں کو تحفظ دینے ہیں اداداروں کی خدمت کرنے کے لئے موجود ہیں لیکن یہاں جو پولیس اور رینجرز کا کھیردار ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں نہیں ادھر بھائی ماشاءاللہ سے اس دفعہ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے اندزامات کیے گئے ہیں رینجرز پولیس کو الٹ رکھا گیا ہے اور ہمارے جو اسکاؤٹس ہیں جیسے پاک ہیدری اسکاؤٹ بتایا آپ نے پہمہ ولایت بتایا حسین اسکاؤٹ بتایا پاک ہیدری اسکاؤٹ ہے یا بودھرا بھی اسکاؤٹ سے ان کے والینٹیئر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس کے اندر خصوصا ان لیڈی والینٹیئرز کا بھی میں ذکر کروں گا جو اپنے خدمات انجام دے رہی ہیں کیونکہ یہ تعداد کم نہیں ہو رہی بڑھتی جاری ہے اور الحمدللہ یہ ہے کہ بڑے پیسفل ماحول میں کچھ کلپریٹ لوگ ہیں جو اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر گورنمنٹ اس کا انیشیٹیف چاہتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹیف لے کے اور اس جلوس کو برامت کروانے میں حملوں کا ساتھ دے رہی ہے